موسیقی مہا پاور کے بی جے پی میں شامل ہونے پر بولے ہیں کہ پاپی مہا پاور بھاچپا میں چلی گئی پاپی لوگ مر جائیں گے پولس آئے گی تو بولنا لکھما ابھی زندہ ہے پولس بھاگ جائے گی پولس بھاگ جائے گی تو آتی دیکھ تو کنپر ماغو ہمارا بھاکی جوالا یہ سب پائسا کو گھر میں رکھو دارو کو گھر میں رکھو چار تار کو پی کے روڑ میں سرکنا چوئی روڑ میں یہ تمہارا پائسا تمہارا دارو یا پی کے نا سرکو ہم نے فن جاتے تو سنیے کیا کہا ہے چار تاریخ کو پی کر روڑ پر ناچنا اگر کوئی شراب دینے آیا تو رکھ لینا اور پھر چار تاریخ کو پی کر روڑ پر ناچنا اتنا ہی نہیں اور کئی ساری باتیں وہ کہتے ہوئے نظر آئیں مہاپور درسلوانی راو بلاسپور کی میر جو رہ چکی ہیں وہ آج بی جی پی میں شامل ہو گئی تو اس پر بھی انہوں نے پرتکریہ دی اور کہا کہ پاپی مہاپور بھاجپا میں چلے گئی اور پاپی لوگ مر جائیں گے پولس آئے گی تو بولنا لکھما ابھی زندہ ہے پولس بھاگ جائے گی اس ساری باتیں کواسی لکھما کہتے ہوئے نظر آئے ہیں راجیب چکرورتی بی جے پی کی طرف سے ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں راجیب جی سواغت آپ کا یہ کیا کہہ رہے ہیں کواسی لکھما کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کانگریس کے نیتہ ایک ایک کر کے اپنے تیکھے بیان اور بیوادت بیان سے چرچہ میں آنا چاہتے ہیں تیکھے لالی جی یہ کانگریس کی ہار کی کھیج دکھ رہی ہے کانگریس جس پرکار سے کہنا چاہیے ہیڈ ویکیٹ یہ کرکیٹ کے اگر بھاشے میں بولیں تو کھیل کے میدان میں اپنا ویکیٹ خود لے رہے ہیں یا سیلف گول مار رہے ہیں چتیز گھڑ کی جنتہ اس پرکار سے بیوادت بول جس پرکار سے امار یادیت بول کبھی سوکار نہیں کرتی ہے چناؤں کو یہ لوگتندر کا پروہ ہے اسے اچھا ڈھنگ سے لینا چاہیے لیکن بہت ہی غلط ڈھنگ سے امار یادیت اور سنسدی بھاشا بول رہے ہیں بہت دکھت بات ہے چھیک ہے ابھے نارائن جی کانگریس کی طرف سے ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں ابھے جی کیا کہیں گے کواسی لکھما کیا کیا کہہ رہے ہیں دارو دینے کوئی آئے تو گھر میں رکھ لینا چار تاریخ کو پی کر پھر ناچنا یہ کہہ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں یہ پورو منتری ہیں دیکھیں کواسی لکھما جی کو لوگ جانتے ہیں شتری لکھما جی کوئی بات ہاتھ پہ پھونڈ طریقے پہ کرتے ہیں گمبر سے گمبری بات جو ان کا طریقہ ہاتھ ہی کا اوپر ہے تو کواسی لکھما جی کے بیان جو آتے ہیں وہ جنٹہ میں چھوٹے جو اسے لیے جاتے ہیں اور جو بھارک جنٹہ پارٹک کر رکھی ہے اسی کا تو وہ ویڈنگ کر رہے ہیں کانگریز کی جیدھائیت کانگریز کی مہا پاک کانگریز کی پور مہا پاک کانگریز کی پور جیدھائیت ہم لوگ کو بھارک پرویس کر آ رہی تھے دنیا کی ستر بڑی پائٹے کا دعویٰ کرنا پرویس پسکو بنا رہی ہے تو کیا ان کو اپنے بھارک اپنے کارکرتوں سے بکتہ اٹھیا ہے اپنے لوگوں سے بکتہ اٹھیا ہے اور لکھما جی کو ہم سم لوگ جانتے ہیں کہ لکھما جی جانتا کے سہی پتہ جی ہے دفتر میں ان کو لوگ ہیرو بولتے ہیں تو ان کی باقوں کو لوگ چھوٹلے انراز بھی لیتے ہیں آج پاکی لوگ بھی جب میلتا سنے لیں چھوٹلے انراز بھی لیں لیکن بھارکتی انتا پارٹی اپنے کڑی ترکو جا کے کہ آج بھارکتی انتا پارٹی کیا کر رہی ہے چھوٹاوکے سارے مانگن پتن کر دیئے سارا بھارٹنا پیسو بھارٹنا ایسا نا ہوں ایسا تو نہیں ہونے والا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا غلط ہے کانگریس تو یوں بھی کہہ رہی ہے کہ تل کا تار نہیں بنانا چاہیے بی جی پی کو چرن دا سمہنت صاحب کے معاملے میں لیکن پھر ایسا تو استطیق نہیں بن جائے گی کہ بات میں معافی مانگنی پڑ جائے بیان پر کھیج جتانہ پڑ جائے بیان پر لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ آپ اس پر صفائی دے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار بیان دے دیا اس کے بعد پھر معافی مانگنا یا کھیج جتانہ تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھا میسیج بھی نہیں جائے گا تو یہ کواسی لکھما ٹھیک ہے چھٹیلے انداز میں کہتے ہیں لیکن گمبیرتہ سے چناؤ تو گمبیرتہ سے ہی لڑ رہا ہے تو گمبیرتہ تو رکھنی چاہیے ہر جگہ میسید رکھنے میں آپ کی باتیں پہمت ہوں ہم سب کو گمبیرتہ لہنے کیے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے جو اس پر پیدا کر دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ساری حدیں پار کر دی ہے سارے سارے ان لوگوں کو پرویز دے رہی جنسی قراب پر یہ چناؤں لڑتی تھی اور ان کو اپنی کارکرتاؤں سے بھروسہ نہیں رہی گی کچھ مردے کارکرتاؤں سے بھاجپا کے کارکرتاؤں سے بھروسہ نہیں ہے تو کانگریرسی کارکرتاؤں کو لے رہی اس پر انہوں کو کہنے کا ان کا نا تھیدہ ہو تکتا ہے لیکن بھاوار کو رہی ہے کہ بھاو پر جائیے بھاو کیا ہے اس پر جائیے جس طریقے سے کہا جا رہا ہے اس پر مت جائیے میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی جی کہہ رہا ہے لیکن بھاو تو یہ ہے کہ کانگریرس کے لوگ حتاش اور نیراش ہے اور پچھلے پانچ برشوں کے کام سے کس مو سے وٹ مانگے گے اسی لئے کانگریرس کے تمام لوگ بھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا تھیدگرہ بھاجپا پر پوڑتے ہیں اور اس کے بعد ہماری عادید بھاشا بولتے ہیں یہ بہت ضربہ کے پوڑ ہیں اور دیکھئے سرندہ سمہین جی نے کل کہا کہ پردھان منتری کا سر اگر کوئی پھوڑ سکتے ہیں تو دیوید نیاداو جی پھوڑ سکتے ہیں بھوپیز بھگیل جی پھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آج لکھما جی نے اس پر کرتے ہماری عادید بھاشا بولتے ہیں اس کے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھاجپا کے لوگوں پر سر پھوڑ دی گئے اپنے جنال نیروباتن شیطر میں جب وہ گھوم رہتے پچھلے دوہ جارونیس میں دیکھئے یہ ایسا لگتا کہ کانگریس پارٹی بھاکلا گئی ہے ہماری عادید بھاشا بولتے ہیں سب سے دوکھی بات یہ ہے کہ ان کے باتوں میں کہیں کہیں ایسا لگتا کہ وہ زیادہ گیری کر رہے ہیں یا جیسا ایسا لگتا کہ گاندھی پریوار بھارت کی جاگیر ہے اس کے علاوہ کوئی یعنی شاشن کرے اس کے ہاتھ میں سختہ یا شاشن رہے تو اس کو اس پرکات سے دیمورالائز کریں یہ بہت گلت بات ہے یہ گلت پرمپرا کی شروعات کر رہی ہے کانگریس پارٹی گلت پرمپرا کی کانگریس پارٹی شروعات کر رہی ہے اب اگر ایسی بیانوں کا دور چلتا رہا چناب آگے بڑھتا جا رہا ہے اور بیانوں کا دور اگر چلتا رہا تو یہ تو استطیق اور بھی خراب ہو سکتی ہے کیونکہ بیانوں کا ایک ستر ہوتا ہے نیتاؤں کا بھی ستر ہوتا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں بھگیل کا راجناں گاؤں میں 384 نامنکن کرانے کا پلان فیل ہو گیا ہے نامنکن داخل کرنے کے آخری دن صرف 23 امیدواروں نے نامنکن کیا تھا لیکن یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ کل تک خبر یہ آئی تھی کہ 244 نامنکن فارم خرید دیئے گئے آپ کو بتا دیں کہ بھوپیش بھگیل نے 384 نامنکن فارم جمع کرنے کی اپیل کانگریس کے کارکارتاؤں سے کی تھی جس سے کہ چناو شکایت بھی کی تھی اور ادھر اسی ماملے پر مکھ منتری بھوپیش بھگیل پر تنزکس رہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ ہی رادہ نا چھے گی پہلے 384 پرتیاشی ہو جائیں پھر بیلٹ کی بات کریں پکش میں ریزلٹ آنے پر EVM میں دوش نظر تو نہیں آتا ہے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نا چھے گی تو پہلے 384 وہاں پر پرتیاشی تو ہو جائیں اس کے بعد بیلٹ پیپر کی بات کرتے ہیں جب ان کے پکش میں ریزلٹ آتا ہے تو EVM میں کوئی دوست نہیں دیکھتا ہے لیکن ان کی ہار ہوتی ہے تو EVM ان کے لئے خراب ہو جاتا ہے اور رائیپور میں 500 سے زیادہ لوگ بی جے پی میں آج شامل ہو گئے جس میں بلاسپور کے پور و مہاپا اور بھاڑی راؤں بھی بی جے پی میں چلے گئے اس کے علاوہ کانگریس نیتہ روی پانڈے اور کئی دلوں کے کارکرتہ اس کارکرم میں بی جے پی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئے جس میں بھی ایسا محسوس کرتی تھی کہ ہم اپنی سرویسز جو ہم اس پردیش کے لئے دے سکتے تھے وہ نہیں لے سکتے ایک بات اور دوسری سب سے مہتوپون بات جو میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہ جو ایک criminal انٹرپریسرز چل رہا تھا اس پردیش میں میں اس کی صدس سے نہیں بن سکتی بی جے پی کا کارکرتہ سمیلن ہوا اس میں سی ایم بھی شامل ہوئے ان کے سامنے کانگریس اور جوگی کانگریس کے اٹھارہ سو پچاسی کارکرتہ جو دعویٰ کیا جارہا ہے اس کے مطابق بی جے پی میں شامل ہوئے ڈیپٹی سی ایمارون صاحب سمیت کئی بی جے پی کے بڑے نیتہ اس کارکرم میں موجود ہوئے یہاں بیلتارہ کے کارکرتہوں میں بھی اٹھارہ دیکھنے کو ملا ہے اور اس بار میں بشواس کے ساتھ کا سکتا ہوں دیشترہ سے ہم کارکرم میں جا رہے ہیں اور ہر کارکرم میں کانگریس چھوڑ چھوڑ کے تین سو چار سو سے لے کر وارہ سو پندرہ سو تک اور اس میں بھی پورو بیدھائیک مہاپور جلہ پنچائت کے ادھیاک یہ سب کانگریس چھوڑ چھوڑ کے آ رہے ہیں تو نشتی طرح سے آنے والے لوگ سبح کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی پوری گیارہ کی گیارہ سیٹ جیتے گی راجنان گاؤں سے بی جی پی کے پرتیاشی سنتوش پانڈے نے آج نامنکن فارم بھر دیا ہے ان کے نامنکن کے دھوران سی ایم وشن دیو صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ بی جی پی کو جنتہ کا پار جن سمرتھن مل رہا ہے اس موقع پر انہوں نے سب ہی سیٹوں کو جیتنے کا دعویٰ پھر سے دورایا راجنان گاؤں سنسدی چھتر سے بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار شریف سنتوش پانڈے جی جو پہلے بھی سانسد رہے ہیں ان کا نومنیشن فائل کیے ہیں اور اس سبسر پر ہمارے پردیش کے اصحصوی ادھیت شریف کیران دیو جی ہمارے دونوں چھتیگر سرکار کی اوپ مکھ منتری شریعرون ساو جی شریعرون ساو جی شریعرون سرمان جی اور پارٹی کے سب ہی ورش جنوں کے اوپستیتی میں نومنیشن فائل کیے ہیں اور نشتیت روپ سے راجنان گاؤں لوگ سبھا کی سیٹ پرچند مطل سے بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گئے ہیں اور چرندہ سمیند کے بیان پر راجنیتی ابھی بھی گرپائی ہوئی ہے یہ بات علاق کیونہوں نے معافی مانگ لی درگ میں بی جی پی کارکارتاؤں نے کانگریس بھون کے سامنے پردرشن کیا اس دوران پولیس نے پولیس سے ان کی چھڑپ ہو گئی کارکارتاؤں نے یہاں بیریئر بھی توڑ ڈالا اور درگ کی بھی بات کر لیتے ہیں مہند کے بیان کو لے کر بی جی پی ویدھائک کا رکیش سین پلٹ بار کر رہی ہیں سین کے آوان پر پردیش کے نائی سماج نے مہند کا بہشکار کیا ہے ایسا سین کا ہی کہنا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب کوئی بھی نائی مہند کے بال اور داڑھی نہیں بنائے گا پردیش نے پورے دیش بھر کی بات وہ کر دی رہے ہیں اور ویدھائک سین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی تک پہنچنا مہند جیسے نیتاؤں کے بس کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ بہشکار کو توڑ کر کے داڑھی یا بال بنائے مہند کے تو ہم اس کا بھی بہشکار کر دیں ان سے جب پوچھا گیا یہ معافی مانگ لی تو اس کی جانکاری ان کو نہیں تھی ہر کوئی موڈی جی کو گالی دینے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ دیش کی سیوہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں دیش جو ہے کیونکہ کربوری ٹھاکور کو بھارت اتن انہوں نے دیا ہے اور اس کے بعد بھارت انتا پارٹی نے ایک نائی کے بیٹے کو بھی دھائک بنایا ہے سین سماج کو اتنا توجہ پہلی بار نائی سماج کو ملا ہے نائی سماج چرندہ سمہنجی کے بیان سے آہات ہوا ہے اس لئے پورے دیش بھر کے نائی سماج نے نرنے لیا ہے کہ چرندہ سمہنج کا کوئی بھی نائی داڑھی کٹنگ بال نہیں کاتے گا اور اگر کسی سماج کے ویکتی نے کسی لالش میں آکے کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا اسے سماج سے بہسکرد کیا جائے گا چلی آکے پڑھتے ہیں رائیپور کی خبر کی بات کرتے ہیں شراب گھوٹالے میں EOW اور انٹی کرپشن بیورو کا ایکشن دیکھنے کو ملا اس ماملے میں میر ایجاز ڈیبر کے بھائی انور ڈیبر کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپی اروند سنگھ کی بھی گرفتاری کی گئی ہے اروند سنگھ کو کل بیل ملی تھی لیکن آج پھر سے ان کو گرفتار کر لیا گیا آج اپریل تک اب وہ EOW کی ریمانڈ پر اروند سنگھ رہیں گے انور ڈیبر اور اروند سنگھ سے پوچھتاچ لگاتار جاری ہے EOW کی ٹیم نے پہلے اروند سنگھ کو عریش کیا اس کے بعد آج نیالے میں پیس کیا اور آٹھ اپریل تک اسے ریمانڈ پر انہیں دیا گیا ہے ACB اور EOW کی ٹیم ہے وہ آٹھ اپریل تک ریمانڈ پر رکھے گی اور ان سے پوچھتاچ کرے گی اور آج ACB EOW کی ٹیم نے جو انور ڈیبر کو بھی کمہاری پلاڈیا کے پاس سے ارس کیا ہے اور یہاں پر EOW کے دفتر میں لا کر کے ان سے پوچھتاچ کی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو ون ٹو ون کر کے پوچھتاچ کرے ابھی پھلال پوری ٹیم اندر موجود ہے اور انور ڈیبر اور اروند سنگھ سے پوچھتاچ کی جاری ہے کمرپرسل راجین چودری کے ساتھ راجنان کام سے خبر جانپر پی ایچی SDO رشوت لیتے گرفتار کر دیا گیا ڈیلھ لاکھ روپے کی رشوت لیتے SDO کو گرفتار کیا گیا انٹیک ارپشن ویورو کی طرف سے یہ کاروائی کی گئی SDO کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا خیرہ گڑ کے چھوئی خدان کا یہ پورا معاملہ ہے تو ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی رشوت مانگی جا رہی تھی اس کی شکایت ہوئی اور شکایت کے بعد اب یہ کاروائی کی گئی ہے گرفتاری کی کاروائی یہاں پر کی گئی ہے اور بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہی ہیں راجنات گاہ تو یہ پی ایچی ویبھاگ کا جل سنسادھن ویبھاگ کا یہ SDO ہے جس سے گرفتار کر لیا گیا ہے خیرہ گڑ کے چھوئی خدان کا یہ پورا معاملہ ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو راجنات گاہ آپ سے بتا رہے ہیں ڈیلھ لاکھ روپے کی رشوت لے تھے پی ایچی ویبھاگ کا اس SDO گرفتار کیا گیا ہے خیرہ گڑ کے چھوئی خدان کا معاملہ تصویر آپ دیکھ بھی رہے ہیں انہی کو گرفتار کیا گیا ہے رشوت لے رہے تھے سار اور ان کو گرفتار کر لیا گیا راکیش یادہ ہمارا سمجھتا تھا فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں جانکاری انہی سے لیتے ہیں کیسے یہ دوش دی گئی کیسے یہ رشوت خور پکڑایا رنگے ہاتھوں بتائیے جی پھولیت میں آپ کو بتا دوں کی ٹھیکے دار کا بل پاس کرنے کے لیے لگاتار ان کے دورہ ان کو پریشان کیا جا رہا تھا ان کا بل پاس ہی نہیں کیا جا رہا تھا اور رشوت کی لگاتار ان کے دورہ مانگ کی جا رہی تھی جو پی ایچی کے SDO ہیں راجیس مانڈلے کر کے ہیں ان کے دورہ لگاتار ٹھیکے دار سے مانگ کی جا رہی تھی آپ پیسہ دیجئے تب ہی آپ کا بل پاس ہوگا اس سے پریشان ہو کر ٹھیکے دار نے اس کی سکایت ACV سے کی اور ACV کی ٹیم نے آج دیڑھ لاکھ روپے لیتے ہوئے انہیں رنگے ہاتھ ان کے آفیس میں گرفتار کیا ہے اور ان کو جل جل راجنام کا آفیس دیا ہے اور ACV کی کاروائی زائد سے بات ہے کہ یہ اگر ابھی لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کا بھی اندیشہ بڑھتا ہے کہ یہ پہلے بھی ایسے ہی بل پاس کرنے کے عوض میں مانگتے رہے ہوں تو کہ اس معاملے کی بھی جانچ ہوگی کیا ہے جی ہاں پوریت نشیتھی ان کی لگاتار ایسے شکایت تھی اور ACV بھی کاروائی کرتی ہے تو ایک ہی بار میں نہیں کرتی ہے وہ ACV بھی پکتہ ثبوت اور جانچ اور جو سچائی بات جو سامنے آتی ہے وہ چیزوں کو کنفرم کرتی ہے کہ کیا صحیح میں یہ رسورت لے رہے ہیں کہ ان کو پھتایا جا رہا ہے ان تتھیوں کو ابھی دھیان ACV کے دور رکھا جاتا ہے اور لگاتار اس پہ ACV ورک کرتی ہے تب جا کے پھر آگے کاروائی کرتی ہے اور یہ چھابا مار کاروائی کرتی ہے ACV کے دور ACV کی ٹیم جس انہیں ڈیڑھ لاک روپے لیتے ہوئے رنگے ہاتھ گرفتار کیا ہے چلی دبوش لیا گیا رنگے ہاتھوں دبوش لیا گیا بہت شکریہ آپ کا ازدان کارنے کے لئے ادھر سکمہ میں نقص علی نے سرینڈر کر دیا ہاتھیار ڈال دیئے آتم سمرپن کر دیا ایک لاکھ روپے کا انام اس نقص علی پر تھا جس نے ہاتھیار ڈالے ہیں مکہ دھارہ میں لوٹنا چاہتے ہیں یہ اور ACV کے چلتے انہوں نے پونہ نرکوم ابھیان جو چل رہا ہے اسی سے پربھاوت ہو کر پونہ رواز سنیتی کا لاب لینے کے لئے سرینڈر کر دیا کس طرح علاقے میں یہ نقص علی سکریہ تھا اگر کانکیر کی بات کریں تو یہاں پر ناوالک سے ریپ کا عارف بھی گرفتار کر دیا گیا پور و یوہ کانگریس پردیش سچیب ہے یہ مٹھو اس کا نام بتایا جاتا ہے سوریو پرکاش ملک عرف مٹھو اسے گرفتار کر دیا گیا ہے پوکسو ایکٹ کے تحت گرفتار کا جیل بھیجا گیا ہے چھ سالوں سے پیویٹا کا یہ یون شوشن کر رہا تھا اس کی گرفتاری کرنی کے ادھر کوریا کے بات کریں تو ایسی سی الوے چوری کے ماملے میں چوری کے ساتھ آروپی گرفتار کر لیے گئے ہیں لیکن تین آروپیوں کی تلاش ابھی بھی کی جا رہی ہے ایکل دس آروپی اس ماملے کے بتایا جاتے ہیں جنہوں نے چوری کی بارداد کو انجام دیا تھا یہ بھی پتا چولا ہے کہ چرچہ ایسی سی الکالری میں انہوں نے چوری کی تھی اور ان دس آروپیوں کی اگر بات کی جائے تو ان میں تین نابالک شامل ہیں کوریا کے چرچہ تھانا کشیدر کا ماملہ ہے ساتھ گرفتار ہیں تین کی تلاش جاری اور بلاسپور سے بڑی خبر ہے ٹرافک نیم توڑنے کے آنکڑے بھی سامنے آگئے ہیں ریڈ لائٹ جمپ کرنے کی اگر ماملے دیکھے جائیں تو پانچ لاکھ بارہ ہزار ماملے ہیں ایسے یہ لوگ جو ریڈ لائٹ پر رکنا مناسب نہیں سمجھتے اور ایسے پانچ لاکھ بارہ ہزار ماملے ہیلمٹ نہیں لگانے والے ماملے جو ہیں اکیس لاکھ سینتیس ہزار جو کی اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے دوسرے کی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیلمٹ بھی نہیں لگاتے آور سپیڈن کے ماملے چونتیس ہزار تین سو بیس جو تیز گتی سے واہن چلاتے ہیں پولس نے ٹرافک نیموں کا اولنگھن کرنے پر کاروائی کی ہے بانوں کی تصویریں کیمرے میں کیپچر کی گئی ہیں آپ کو بتاتے ہیں ویسے بھی چھتیز گڑھ میں رفتار کی وجہ سے تیز رفتار یا یا تیات نیموں کی اوہیلنا کرنے کے چلتے جو لوگوں کی جان جانے کا آنکھڑا ہے وہ لگاتار ہی بڑھتا جا رہا ہے اور آئیے اب نظر ڈالیں گے چناو چوبیس آباب